اور میرے حساب سے ابھی پریگنٹ ہے ساحل جی کیا ڈیٹیل ہے ہاں جی پریگنٹ ہے دو دانت ہے مو سے جی مو سے دو دانت اور پہلے بیانت میں کیتنا کی سمیں پڑھا بھئی ابھی ابھی لے جائے گی ہفتہ دس دن ہفتہ دس دن پڑھے ہاں جی صبح ہی ہم بات کر رہے تھے ہفتہ دس دن تو لے جائے گی کتھ کٹ بھی اچھا اور رنگ روپ بھی بہت پیارا ہے ہاں جی دکھنے پرکھنے میں فیس کوالٹی کی بات کریں بھئی دو ہی دانت ہے جی ہفتہ جی لے جائے گی ایک ہفتہ پڑھا ابھی پہلے بیانت بیانے میں مو سے دو ہی دانت آئی اور بھئی اس کی دودھ کی شمتہ کتنے کرے گی یہ اٹھارہ لٹر اٹھارہ انیس بھی بیس کے آجو باجو میں جائے گی اندر ہی رہے گی اندر ہی رہے گی جادہ نہیں جائے اور کہیں نہ کہیں اگر بریڈ کی بات کی جائے جیسے جتنی کہ تھوڑی بہت ایک مہینے سے اوپر اگر ایک مہینہ بولا گیا تو بھائی اتنا کی نکالے گی دس پندرہ دن کئی بار ادھر کر جاتی گائیں زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ مہینہ بول سکتے ہیں ہاں جی ہے جگو کہ ہم نے فیزیکلی چیک کر کے لیے ہوتی ہے بیانت کون سے میں بیائی گی چار دات ہے سیکنڈ لیکٹیشن دود دود بھائی اس کا تیس لٹر کی کرنٹی ہے جی سچ شریعہ کال دوستو میں آپ کا اپنا کلویر سنگھ سواگت کرتا ہوں جی آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو ہر دن کی طرح آج پھر سے ایک نئی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں جی تنگڑ ڈیری فارم کی پھر سے آج کی وزٹ ہے جی ساحل بھائی کے گھر پر پہنچی ہوئے ہیں جی گاؤں ہیں دیالپورا مرجا تحصیل رامپورا فول اور ڈسٹک بٹھنڈا پنجاب کا یہ ایریہ جہاں سے یہ ویڈیو لائے ہیں آج کی ویڈیو میں چھے ساتھ گائے تو ادھر سامنے دیکھ رہے ہو چھے ساتھ گائے ادھر دوسری طرف گھر میں بندی ہوئی ہیں ٹوٹل چودہ پندرہ انہی ملاب لوگوں کو دکھائے جائیں گے جو یہاں سے سیل ہو کر جمہو کشمیر اور مہاراشتر کے لیے جا رہے ہیں آگے کی بات چیت کرتے ہیں ساحل جی کے ساتھ اور آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں ساتھ شریعہ کال جی ہسی کال جی کیسے ہو ساحل بھائی بس بڑی آئی جی بڑی آئی چاہیے کام کا آج گھر پریوار اچھا ہے جی بھگوان کی کرپا ہے بہت اچھی بات ہے جی تو سب سے پہلے ہر بار کی طرح اپنے بھائیوں کے ساتھ ایک بار یہاں کا اڈریس اور فون نام میں میرا ساحل جی گاؤ ہے جی دیالپرا میریہ ڈیٹیل راپرا فول ہے اور ڈیری کا نام ہے ڈنگر ڈیری فارم اور ہر سوچل سائل پہ پڑا لوکیشن بغیرہ آتی ہے ٹھیک ہے جی اور کونٹیکٹ نمبر ہے ڈیول 9154 ڈیول 3 763 ڈیول 915151748 ساحل بھائی تھوڑے تھوڑے سامنے کے باد ویڈیو ڈے بائی ڈے آتی رہتی ہے ہر بار گائے سیل کے لیے اویلیبل بھی ڈکھائی جاتی ہیں آج کی جو ویڈیو ہے جو سبی کے سبی میرے حساب سے پشو سیلو کر جا رہے ہیں ہاں جی کشیس میں ایک بڑا طوفہ ہے بھائی بہت ڈونڈتے ہیں بہت ریئر ملتی ہے وہ اپنے فارم پر فورس سیل ہے وہ بھی دکھائیں گے اچھا وہ بھی چلو ایک گائے کہنے کا مطلب سیل کے لیے ہے تو دو تینے پر ابھی ہاں جی تو کتنے پشو اور کہاں کہاں کے لیے جی ساتھ اینیوال جائیں گی کشمیر جمو کشمیر بارہ ملا اور ایک ہے اکشے میرے دوست اکشے پتھارے چیئرمن اور اپنے پرکاش پکا ہاں جی اس کو پتھارے بھی بول دیتے ہیں ان کے پاس انہوں نے میرے پاس اسی ہفتے میں پچھلی اقتا جو گیا اس میں چار گاڑی لی تھی ان کے کچھ اینیوال میں نے پرچیس کر لیے تھے انہوں نے دیکھے ہوئے تھے مالوں کی چھ ساتھ گایا ان کی اور بھی جائے گی آٹھ کے قریب جائے گی اور کیسا بھائی آج کے دنوں میں سردی کافی پڑ رہی ہے کیسا دام چل رہا ہے بھائی فرد دودھ کے حساب سے دیکھو جی جاتر تو مارکیٹ کی اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے جی دیکھیں یہ اپنی مارکیٹ ڈبا لی اس کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے ہر مالوں کی ریٹ نکلتا ہے انی ملکا اس کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے پیشلی جو مارکیٹ جو بھی گئی ہے دو تین دن پہلے ہی اس کی وہ بہت پیادہ ماندی گئی ہے اچھا جی ٹھیک ہے اس میں بھی ہمارے پاس دو تین کسٹمر ہی تھے تو اگر اس کے پیشے والی دیکھیں تو بہت زیادہ تیج تھی کبھی اب پوتا کبھی بہت ڈیپینڈ ہوتا ہے کیونکہ بہت ڈیپینڈ ہوتا ہے مالوں کی اس کے اوپر ہی ڈیپینڈ ہوتا ہے ڈبا لی مانڈی مارکیٹ اگر مالوں تیج نکل گئی تو پورا آفتہ تیج نکلے گا اگر وہ مانڈی نکل گئی تو پورا آفتہ مندہ نکلے گا صحیح ہے صحیح ہے تو کہنے کا مطلب کسٹمر ٹھیک ٹھیک چل رہا ہے کوئی اس میں دکت پریشانی نہیں بڑی آپ بھگوان کی ایسی دیا ہے جی اپنی مالوں دوسرے تیسے دنگاڑی لوڈ ہوتی رہتی ہے کیا بھائی آج جو چودہ پندرہ پشو بیج رہے ہو کیسے دودھ پر کیسے دام کی ایوریج پڑی ہے جن کی مینیوڈ پر میکسیم انہوں نے چھوٹی گائی بھی لی ہے جو کشمیر والے ان کی آپ نے بھی ویڈیو بنائی ہے تیس تین چار دفعہ ان کی ویڈیو بنا چکے ہیں اور جو مہاراستر والے ان کی بھی آپ نے بہت دفعہ ویڈیو بنا چکے ہیں ہاں جی ان کا جو ریٹ ہے جی ریٹ بھی بتا دوں دودھ بھی بتا دوں دودھ ان کا دس لیٹر سے سٹارٹنگ ہے کشمیر والوں کا اور زیادہ سے زیادہ جی پچیس سے ٹھائس لیٹر دودھ دے سکتی گائیں اور جو مہاراستر کی ہے ان کی پچیس لیٹر سے سٹارٹنگ ہے پینتیس لیٹر تک گئی ہے دام پھر منموم اور میکسموم دس لیٹر اور پینتیس لیٹر اس کا بیس ہیار کی بھی گائیں لی ہے تیس ہزار کی بیس ہیار کی بیس ہزار کی ہاں جی سہی ہے جی بیس ہیار کی بھی گائیں لی ہے اس میں سب سے زیادہ ہمارا ریٹ ایک ہی گائیں پر لگا ہے کشمیر والوں میں ساٹھ ہیار پی ہے ساٹھ ہزار ہاں جی یہاں پر جو کھڑا ہے ہاں دی ہاں دی ہاں دی باقی کیا ہوتا ہے ابھی کئی جو کسان ہے اپنے ٹھیک ہے دی ان کا کہیوں کی ڈیمارڈ ہوتی ہے کہ تیار گائیں لینی ہے تیار بھی ہوتی ہے کچھی گائیں لینے کچھی بھی کہ کئیوں کی ریفرینس ہوتی کوئی کسٹمر ابھی میرے پاس ہی کونٹیکٹ میں ان کو ابھی آنا ہے تو ان کا کہا تھا کہ پہلے سے ہمارے ان کا مائنڈ میں سٹ تھا کہ ہمارے قدود والی گائیں لینی ہے تو ان کو قدود والی جیسے کہ آپ کی ریکوئرمنٹ ہم پوری کرنے کی کوشش پکا کرتے ہیں تو تھوڑی بات چیت اپنے بھائیوں کے ساتھ کر لیتے ہیں ساتھ شریعکال جی جی آدھا آدھا کیسے ہو بھائی بڑی آ الحمدلللہ اللہ کا شکر بڑی آدھا کیا شب نام ہے جی میرا نام بلال احمد اور اڈریس اڈریس انانتناگ کو کرناک سر انانتناگ سے ہو جی اور بھائی کتنی دفعہ اس سے پہلے آ چکی ہو بھائی کے پاس میں بہت دفعہ ان کے پاس آیا ہوں جی میں خود ڈیلر ہوں اس کا سیل پرچیز کا کام ہے تو پھر تھوڑا سا اپنے بھائیوں کو بتائیے جو آپ کے کشمیر کے بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں آتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں ان کے پاس بھی آتے ہیں بہت سارے بھائی آتے ہیں اچھا جی جی تو کام کیسا لگ رہا ہے جی الحمدللہ بہت اللہ کا شکر ہے ٹھیک کام ہے بڑیہ ہے اور رہنے بہنے کی ویوستہ اپنا گھر ہے یہاں پر ویسی کوئی دیگت نہیں گھر سے بھی اچھا گھر سے بھی اچھا چلو سب سے خاص بات یہی رہتی ہے جب دوسری جگہ جاتے ہیں تو کہنے کا مطلب کہ پشو تو چلو مل جائیں گے کوئی بات نہیں ہے نا جی ایک آتھ دن زیادہ لگ جائے گا لیکن اگر رہنے بہنے کی ویوستہ اچھی مل جائے تو ایک بار تھوڑی سی شنکہ دور مائک پکڑ لیجی ہاتھ میں ہاں جی اب بتائی بہت سب سے بھی اچھا رسپیکٹ کرتے یہ لوگ کیونکہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں اچھا جی اور پشو جیسے آپ لوگ خریدتے ہو تو دام وغیرہ مناسب میں مناسب داما کوئی دکت پلیکھیں یہ جو ہمارے مدافعہ ہے فکس کیا ہوا ہے اچھا جی کسی حساب سے دیتے ہو پھر یہ دیکھو یہ رلیو نہ کرے تو پڑیا یہ چلو ہاں یہ بھی بات کیونکہ اس میں ہمارا تین اہی ارپی رہتا ہے اچھا جی پر اینیبل کے اوپر ان کے ساتھ فکس کیا ہوا ہے جائز ہے بھائی اس میں کوئی اوہ بات نہیں ہے خلالی یہ بات ہے کیا کسٹمر بول دیتے ہیں چھوٹی سی نورمل سی بات لگے گی کسانوں کو اس میں گاڑی میں ہم ڈیجل بھی دلواتے نا اگر مالو ہم کو آپ نے تین ایر پر سیدھا دے دیا باقی سب خرچہ آپ مالو گاڑی گھومتی ہے اپنی اگر وہ تو آپ میرے کو دے دوگے سیدھے ہاتھ سے تو اتھر سیدھے ہاتھ سے بھی لے لوں گا اگر کیونکہ کسٹمر کا کیا ہوتا ہے جو بولتے ہیں سارا یہ ہم نہیں دیں گے تو پھر یہ آپ کی ہم بھی کمانے کے لیے بیٹھے ہیں صحیح بات ہے بھائی ہم اپنی جیو سے ڈالنے کے لیے تو بیٹھے نہیں سیوا کتنی دیر کرے گا کوئی آدمی کوئی بھی نہیں کر سکتا کوئی بھی نہ آئی تک کسی نہ کی ہے سب اپنے بزنس لے کے بیٹھے ہم بھی ہمارے کو بھی کچھ پیسہ منافع ملے گا کچھ ہی بھی طرح کا ہوگا ہم انیمل کے اندر منافع کی طرف سے دیتے ہیں تو بھائیوں کہنے کا مطلب یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کوئی نیا بھائی آنا چاہتا تو آجائے بے فکر ہوگا بے فکر ہوگا جی کوئی دکت نہیں ہے ان کا تو ریویو ایسا ہے جی میرے پاس رہتے ہیں میرے پاس ہفتہ ہفتہ بھی لگا جاتے ہیں ان کو پوچھ لوگ کبھی بھی کسی بھی طرح کی پرولم نہیں آنے دی وہ تو ان کے چہرے سے معلوم پڑتا ہے بھائی ہے نا جی آپ کو کسٹمر ریویو دیکھو جی کتنا اچھا آرہا ہے آپ ہمارے پاس آوگے تو آپ کو بھی آپ کو بھی من خوش ہو جائے گا تو ساہل بھائی پھر ایک ایک کر کے انیمل چلا لیتے ہیں سیلیکٹڈ سے ساتھ میں بات چیت کافی ہوگی جی اب اس سے آگے ایک ایک کر کے آپ لوگوں کو گائے سیلیکٹڈ سی گائے چلا کر دکھائیں گے پہلے نمبر پر بچھڑی بولوں جا گائے بولوں آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے پہلے بیانت ایچ اف بریڈ اور میرے حساب سے ابھی پریگنٹ ہے ساہل جی کیا ڈیٹے لگے مو سے دو دانت اور پہلے بیانت میں کیتنا سامنے پڑا بھائی ابھی ابھی لے جائے گی ہفتہ دس دن ہفتہ دس دن بڑے سو بھی ہم بات کر رہے تھے ہفتہ دس دن تو لے جائے گی کت کٹ بھی اچھا اور رنگ روپ بھی بہت پیارا ہے دیکھنے پرکھنے میں فیس کوالٹی کی بات کریں کافی خوبصورت ہے سردی کے کارنے کی بات ہے کہ نہلائی دولائیں نہیں گی ہاں جی اگر نہلائی ہوتی تو تھوڑی چا مکار بن جائے ہاں جی ہاں جی ہاں جی اور کتنا دودھ مانتے ہو بھائی بھائی دیکھو جی ہم بیس بائیس لیٹر دودھ مانتے ہیں کہ دے دیکھو جی ہم بیس بائیس لیٹر دودھ مانتے ہیں کہ دے دے دیکھو جی کیا ہے نا یہ کرتے ہیں وہاں پر سیل صحیح بات آجی کسی وجہ سے پھر میں نے بھی ویسے ہی پوچھا نا دام بتایا جائے گا جا نہیں بتایا جائے گا ہاں جی پر ان کو دی بہت مناسب ریٹ پر صحیح ہے کوئی بائی چلو پھر بھی اکیلی اکیلی گائے کا دام جانا چاہتا تو فون نمبر آرہا ہے سکرین پر بات چیت کر سکتا ہے نا ہاں جی باقی کیا ہے کہ بائی اتنی دور سے آتے ہیں بائی رسک بھی ہے تو پیٹ ان کے بھی لگا ہے بچے انہوں نے بھی پال لیں ہیں ہاں جی اگر دام نائی پوچھ حد اور لیپ ہو جاتی کیونکہ آپ کی ہر جگہ پر بیڈیو جاتی ہے تو پھر دیکھ لیتے ہیں کسی لے جائیے انکل جی بہاں دیئے اسے آگے دوسرے نمبر پر ایک اور گائے لے کر آئیے کانٹیکٹ نمبر دوسرے سکرین کے اوپر اسے آگے دوسری اسے آگے دوسرے نمبر پر دوسرے ایک اور یہ گائے بولوں جا بچڑی بولوں اسے بھی آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے جی کد کارٹ بھی شاندار اور باڈی سرکچر دیکھئے کدام فٹ باڈی اور کم دوسرے ڈوڈ کی شمطہ کتنے کر آئے یہ اٹھارہ ل انیس سا فٹ بھی شامنے رہے ہے کیونکہ دیکھو آپ جھوٹ بول کے لیے دیتے ہیں جس حساب سے ان کا دودھ دے سکتے ہو تو نہیں بتایا ہمیں گائے کی اگر اوبرال بات کروں نا جی باڈی کنڈیشن کی بار کی جائے جہاں گر پر رکھنے کے لیے کتنی کی بڑی ایک والیٹی ہے اس کی بات کی جائے تو بہت شاندار ہے ہاں جب سمیں تک دودھ دے دے گی ہاتھ اچھی آئے گی نیا چھوٹی ایج کچھ دکت پریشانی چھوٹی چھوٹا کٹ زیادہ چلتا ہے بڑی گائے زیادہ لیتے نہیں پہلی پہلی بار جی آئے تھی تو بڑی گائے لیتے ہیں انہوں نے اس کے بعد بڑی گائے لیتے ہیں لے جائے انکل جی باند یہ تیسری گائے سے آگے لیے اس سے آگے دوسروں تیسرے نمبر پر یہ ایک اور گائے آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے جی کوالیٹی اس کی بھی دیکھتے جائیے کد کاٹ میں یہ بھی کافی شاندار اور بیانے میں کافی سمیں اس کا بھی پڑا ہے بلکل کھالی پڑا ہوا ابھی لوز ہے ابھی ساہی جی کیا ڈیٹیل ہے جی دوسرے بار جی دونوں ایک ساتھ لیتی جو پہلے چلائی تھی اور یہ چلائی تھی اوکی 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 دونوں ساتھ میں لیا جی اور کتنا سامنے بھائی پڑا ہے بیس یہ اس کے دس سے بارہ دن پڑے ہیں جی دس سے بارہ دن ہاں جی اور دودھ اس جے دے گی بیس سے باری بیس سے پلاس جائے گی چاہے گی آرام سے جی اوکی اور ابھی کھالی بلکل کھالی جی اور دونوں کی دونوں یہ ایک ساتھ کری جی ایک ساتھ ان کے جی ریٹ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنے جینور ریٹ ہیں وہ تو بھائی آپ کے ایک بات بولنے سے معلوم چل گیا کہ بیس ہزار سے دام کی شروعات ہے ان گائوں کی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں دس لیٹر سے دودھ اور پچیس لیٹر تک دودھ جائے گا ہاں جی تو بھائیوں نے اندازہ تھوڑا لگا لینا ہے یہ گائے بلے ہی سیلو کر جا رہی ہیں اگر کوئی بھائی اور ایسی بھائی خریدنا چاہتا ہے تو مل جائیں گی دیکھو سر میں آپ کو بات بار بار بات پر پیشلی ویڈیو میں بھی بولی تھی ہم بجی تھے تھوڑے سے ابھی گرمی میں تھوڑا سا کسٹمر کام ہو جاتا ہے ہاں جی اس میں ہم فارسل لانے کے کوشش کریں فارسل اس میں فارسل بہت ہی لائیں گے اوکی صحیح ہے جی لے جائیے جی باندھیے تو ساحل جی فریض سے آگے اپنے جو گھر والے ہاں جی دوستو اب دوسری طرف ساحل بھائی کے گھر پہ جو گائی ہے جی وہ دکھانے کے لیے آ چکے ہیں ادھر اور پہلے نمبر پر جس گائے کی بھائی بات کر رہے تھے کہ سیل کے لیے اویلیبل لے کر آئے ہیں ایک ریئر بریڈ وہ گائے آپ لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں ساحل جی کیا ڈیٹیل ہے بھائی بھائی سیکنڈ ٹائمر ہے جی دوسرے بار میں ہاں جی ہاں جی اور اس کے پیشے بچڑی ہے جی بچہ ہے بچڑی ہاں جی کب کی بھی آئی ہے یہ پرسو بچہ دیا جی پرسوں کی بھی آئی ہے جی اور اب بریڈ کے بارے میں کیا بولنا جاؤ گے بھائی بریڈ 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 پوری ٹاپ کلاس گرلینڈو بریڈ بہت ریئر ملنے والی بریڈ بھائی لوگ اس کو کیا ہے نا ملتی تو آپ کو بھی پتا ہے بہت کم ہے پر اس کے کئی لوگ جی زیادہ ہی کوشش اس کو ہائپ کر بڑھا کے بٹھے ہیں کہ یہ بہت ہی زیادہ بڑیا ہاں دودھ کے لیے بڑیا ہے گائے میرے چیز ہے میں اس کو ایسا نہیں کروں گا ڈیفینڈ نہیں کروں گا پر چیز جس نے دودھ کے لیے رکھنی ہے اور ملکن کے لیے بھی رکھنی ہے فارم بھی کرنا ہے گر پہ بھی رکھنی ہے سب سے بیسٹ گائے کتنا دودھ مانتے ہو بھائی تیس سے باہر لیٹر دینے کی گرانٹی میں لیتا ہوں تیس سے باہر گیرانٹی وڑا ہاں 35 بولا تھا پارٹی نے آپ کو بھی دکھائی تھی میں نے جب جفان سے لی تھی انہوں نے 35 بول کے دیئے میں تیس سے باہر کی گرانٹی دیتا ہوں کیا دام رکھا گیا بھائی مانگوں کہ بس لین دین لینے دینے وڑا ڈیڑھ لاکھ روپے کی دینے دینے ڈیڑھ لاکھ روپے کی دینے ہے اس سے اوپر جو ہوگا وہ رسے کے ساتھ مان سمجھے ہاں جی ہاں اور یہ بھی بات ہے اپنے خیس کے اوپر گائے ہیں اپنے کوئی بھی کسان آئے دلائی گر کے دیں گے ابھی میں یہ نہیں بولتا ہوں کی کل آئیے میں تیس لیٹر ہوگا بھی نہیں ریڈی بھائی ہاں اس کے لیے سمیں لگتا ہے سمیں لگتا ہے کیونکہ دیکھو آپ کو میں ایسا بول دوں کیونکہ ابھی تو قد پر سو بچہ دیئے گائے نے پر ہاں ہاں چل کی اپنی گرنٹی ہے فل لے جائیے جی باندھئے اس سے آگے ایک اور گائے لیے اس سے آگے دوستو ایک اور گائے آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے جی کوالٹی اس کی بھی دیکھ لیجئے رنگ روپ اس کا بھی تھوڑا خاص ہی ہے خاص ایک کارن ہے اس کا کہ اس کے پورے کے پورے شریر کے اوپر ایک بھی بال کوئی بلیک کلر کا کوئی کالے رنگ کا بال نہیں ہے جی تو دیکھئے کافی ریئر ملے گی یہ بھی زیادہ نہیں ملے گی آپ لوگ اگر بزار میں گھومتے رہتے ہو تو اگر دیسی بریڈ میں بات کروں تو ایسی گائیوں کو سورن کا پلا بول دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ اپنے چینل پر ایسی گائیوں کی ویڈیو دیکھتے رہتے ہو لیکن یہ دیسی بریڈ میں پوری نہیں پڑتی تو آگے کی جانکاری ساحل جی سے لیتے ہیں ساحل بھائی کیا ڈیٹیل ہے جی بھائی جی ایک دوست ہے میرا اکشے تنبنڈی مہرآسٹر کے لیے مہارآسٹر کے لیے اکشے تنبنڈی انہوں نے میرے پاس چھوڑ دی اپی پچھلی ہفتہ ہی لی تھی ہم لوگوں نے اس کے ساتھ ایک کائی تھی اس نے بچہ دے دیا اس نے دینے والا باقی ہے کون سے بیانت میں کتنا وقت ہے یہ سیکنڈ ٹائمڈر ہے جی چھی دانت ہے другی ہفتہ دلے گی دودھ بریڈ کے بارے میں جو جتنی میری رائے ہے میرے حساب سے جرسی کراس بول سکتے ہیں جرسی کراس بول سکتے ہیں جرسی اس میں آئی ہے خوش ہے لے جائیے جی باندھئے ایک اس سے آگے دوستو تیسری گائے آپ لوگوں کے سامنے ہیں مہراشتر والی دوسری گائے آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے میڈیم ہائٹ میں باری برکم وزن کراس بریڈ اور اکیلا اکیلا آنچل آپ لوگوں کے سامنے ساہل جی کیا ڈیٹیل ہے بھائی جی ہم نے بائیس لیٹر کی گرنٹی سے لیے گئے کون سے بیانتے ہیں سیکنڈ لیکٹیشن باقی بات میں ایسا بول سکتا ہوں کہ دات پورے ہوئے ہوئے ہیں اس کے اچھا جی اپنے سیکنڈ لیکٹیشن بولتے ہیں باقی دیکھو کئی بار تھرڈ بھی ہو سکتا ہے بائیس لیٹر دودھ اور دوسرا بیانت ہے ہاں جی ہائٹ بھالے میڈیم میں لیکن گائے دودھ والی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی دودھ بڑیا دے گی گائے جی اور دام بھائی یہ کتنے والی ہے یہ ہاں جی یہ ہم نے تین لیا جی یہ تینوں خڑی یہ سامنے اچھا جی یہ ہم نے دو گائے میڈیم میں رکھی ہے اوکے وہ سب سے جو بائیٹ والی ہے وہ سب سے زیادہ مہنگی ہے اوکے یہ تینوں گائے ہم لوگ انہیں ڈائی لاکھ میں لیا ہے ڈائی لاکھ میں تین یہ یہ ہے جی اس نے اندر بچہ دے دیا اوکے ٹھیک ہے جی یہ گائے ہم لوگ نے لی تھی ایک لاکھ اٹھارہ ہی آر میں ایک اٹھارہ میں یہ دو خرید دی گئی ہاں جی 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 خواصی حساب اوکے اس سے آگے پھر ایک اور اس سے آگے انت میں دو سو ایچ ایف بریڈ کی ایک اور بہت شاندار بہت خوبصورت تک گائے بولوں جب بچڑی بولوں آپ لوگوں کے سامنے ہے جی تو جیسے ہی آپ لوگوں کے سامنے آئی رنگ روپ دیکھیں اس کا بوڈی سٹرکچر آنچ لوگ کا سائز گیپ بہت بڑی ہے ملک بینڈ کتنی اچھی دکھا رہی ہے بیانے میں ابھی کافی کچھی لگ رہی ہے ہاں جی مہینے سے اوپر دن لے گی جی ایک مہینے سے اوپر ہاں جی اگر ایک مہینہ بولا گیا تو بھائی اتنا کی نکالے گی ہاں جی کئی وار دس پندرہ دن کئی وار درو درو کر جاتی گائیں اچھا جیادہ سے جیادہ ڈیڑھ مہینہ بول سکتے ہیں ہاں جی اچھکو کہ ہم نے فیزیکلی چیک کر کے لیے ہوتی ہے اوکی ہاں جی اور بیانت کون سے میں بیائی گی چار دات ہے سیکنڈ لیکٹیشن ہے جی اوکی دودھ دودھ بھائی اس کا تیس لیٹر کی گرنٹی ہے جی اپنی تیس گرنٹی والا بریڈ اچھی ہے باقی موسم اچھا ہے موسم بہت اچھا باقی ایک خاص بات اس میں یہ ہے کہ زیادہ کچھی جب وہاں پر یہ مہاراشتر پہنچ جائے گی نا جی وہاں جا کر سیٹ ہو جائے گی سٹریس فری رہے گی یہ گائی کوئی دکت پریشانی نہیں آئے گی موسم اچھا ہے تو سب سے بڑی آباد ہاں جی ہاں جی ہاں جی اوکی اور بھائی دام کتنے والی ہے یہ اکیلی معنی یہی سب سے زیادہ مہنگی ہے جی کتنے کوالی ہو سکتی ہے یہ اکیلی سوا لاکھ کے سوا لاکھ سے اگر ریڈی ہوتی ملکنگ کے لیے پھر تو کوئی پتہ ہی نہیں اس کا کیونکہ ایسے معلوم کی بریڈ کے اوپر انہوں نے خرچہ کیا ہے بریڈ کے اوپر انہوں نے خرچہ کیا ہے بریڈ اچھی ہے جی سب ہی طرح کی گائے وہ بائی لے کر جا رہے ہیں جیسے ہیں نا اور اوپر سے آپ بول رہے ہو کہ آپ بھی کافی سمیں سے رہے ہیں آپ کے پاس تو پھر ان سب چیزوں کا خیال آپ کو بھی رکھنا بڑے گا ہم لوگ رکھتے ہیں نا جی اگر مال لوگ کوئی بار ان کے ساتھ کوئی بار کوئی اندرسٹیننگ ہو جاتی ہے کچھ بھی طرح کی کوئی ہو جاتی ہے بات تو ہم ان کو ساتھ کمپروائز بھی کرتے ہیں کرنا بھی چاہیے بھائی کیونکہ میرے پاس آپ جکین مانو یا نہ مانو کئی کسٹمر مانتے ہیں بیس بھی گاڑی گئی ہے بڑی ہے بات دو سو گائے اس سے پہلے چلی گئی ہے میرے اور یہ بعد میں جائے گی ہے بھی صحیح اگر ان سب چیزوں کا خیال رکھیں گے تو بھائی ساحل بھائی پھر لبے سامنے کے لیے چلتا ہے نا یہ بھی کسٹمر جی میرے پاس کشمیر والے آپ کے آجو بازو بٹھے ہیں ان کو بھی پوچھ لینا ہم لوگ ان کو سب کو جھوڑ کے رکھتے ہیں نئے کسٹمر بھی ہمارے پاس آتے ہیں پرانے بھی ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں پر دیکھو تو اگر آپ بھی کمپروبائز کرو گے ہمارے ساتھ تبھی یہ چیزیں پوسیول ہیں ایسا ہے کہ تاڑی دونوں ہاتھوں سے بجے گی ایک ہاتھ سے نہیں بجے گی صحیح ٹھیک ہے باقی اوال آف لائن دونوں طرح ایسے ہے نا جی ہاں جی دونوں طرف سے ابھی جے پہلے آف لائن آئی تھے ابھی آن لائن جائے گی گئے صحیح بڑی ہے بھائی ہے ہاں جی تو پھر انت میں بھائی ایک بار اڈریس یہاں کا اور اپنا ڈیری کا نام ہے تنگا ڈیری فارم گاؤ ڈیالپرا میر جائے جی ٹیسٹک بھٹھن ڈیالپرا پھول ہے جی اور ڈیول 915433763 9915151748 ڈیول 915151748 ڈیول 915151748